بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان آکل حسین تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام کیلئے ہم آپ کے مشکور ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں آج کی تین بڑی اہم ڈیولیمنٹس کی مکمل تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے آج کی جو تین بڑی خبریں ہیں ان میں سے دو بڑی خبریں جو ہیں وہ آج کی جو دو بڑی اجلاس ہوئے تھے اس کی اندرونی کہانی ہمارے ذرائع سے ہمیں تک موصل ہو چکی ہے اس کی تفصیلات بھی آپ تک پہنچائیں گے اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکیں آج کی بڑی خبر سب سے پہلے عمران خان کے توشہ خانہ جو کیس تھا اس کے متعلق آپ تک پہنچائیں گے آج اسلامباد کی عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی عمران خان کے خلاف درخواست کے قبل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق جو فیصلہ تھا وہ محفوظ کر لیا ہے اور یہ جو محفوظ فیصلہ ہے یہ پندرہ دسمبر کو دوبے دو بجے سنایا جائے گا اور آج کی دوسری اور بڑی خبر یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کی زیر صدرت آج مسلم لیگ نون کے اہم رینماوں کا جو ایک اہم اجلاس ہوا تھا اس کے اندرونی کہانی جو ہے وہ ہم تک موصل ہو چکی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق کے اس اہم اجلاس میں نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے متفقہ طور پر آج فیصلہ کیا گیا ہے اور مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں ان کی وطن واپسی کی جو تاریخ ہے جس کا اعلان ہونے والا ہے وہ لندن سے ہی اعلان ہوگا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے آج کی اجلاس میں اور اس اجلاس میں نواز شریف کی جو سزا ہے اس کو کل ادم قرار دلوانے کے لیے اسلامباد ہائے کورٹ میں فوری طور پر جو فیصلہ ہے اس کو چلنج کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور نواز شریف کے کیس کو مریم نواز اور کپٹن سبدر کوئی سلامباد ہائی کورٹ سے جو ریلیف ملی ہے جو ان کے حق میں جو فیصلہ آیا تھا اس کو بنیاد بنایا جائے گا اور نواز شریف کی سزا کے فیصلے کو کل ادم قرارنا کے جو اوفشنز ہیں اس پر جو قانونی ماہرین ہیں مسلم لیگ نون کے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور رائے کے اظہار کے بعد جو ہیں وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مریم نواز اور کپٹن سبدر کا جو جو فیصلہ آیا تھا ان کے حق میں اس کو بنیاد بنایا جائے گا اور اس کے بعد ہمارے ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں ایک اہام پائنٹ پر جو ڈسکس کیا گیا وہ ہے الیکشن مہم کے حوالے سے تو اس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے رابطہ عوام مہم کے سلسلے میں پنجاب کے نو ڈویزروں میں جلسے رکھے گئے ہیں اور ان جلسوں سے مسلم لیگ نون کی اہام جو قیادت تھے جو قائدین نے وہ خطاب کریں گے اور ممکنہ طور پر یہیں ظاہر کیا جارہا ہے کہ نواز شریف وطن واپس آئیں گے تو پھر وہ عوام سے برائے راست جلسوں میں جب خطاب کریں گے تو ہمارے ذرائع کے مطابق وہ یہ جو مخلوط جو حکومت ہے جو پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے مل کے بنایا ہے لیکن اس کے جو وزیراعظم ہے وہ شیوہ شریف ہے اس کے حوالے سے وہ ڈسکس نہیں کریں گے بلکہ اپنے سابقہ ادوار میں انہوں نے پاکستان کے لئے جو کچھ کیا ہے جو ڈیویلیمنٹس کام ہوئے ہیں موٹر وے مختلف جو کام کیے ہیں اس حوالے سے وہ عوام کو بتا دیں گے کہ ہم نے اپنے دور میں یہ کام ہو کر چکے تھے اور آگے میں یہ کرنے والا ہوں اور پھر اپنے پر ہونے والے وہ دیگر معاملات کے حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس حکومت میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس کو زیادہ کھیلنا نہیں چاہیں گے اچھا اس کے علاوہ ہمارے ذرائق کے مطابق مریم نواز کی وطن واپسی کا بھی کوئی امکان ہے لیکن ہمارے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ مریم نواز نواز شریف کے ساتھ ہی وطن واپس آئے گی اور اس کے علاوہ ہمارے ذرائق کے مطابق نولی کا روام ماہ پارٹی انتخابات کرانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے پارٹی کے اندر بھی انتخابات ہونے والے ہیں وہ مزید بالخصوص پنجاب میں پارٹی کو فحال بنانے کے لئے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور پارٹی کی قیادت کے حوالے سے بھی عام فیصلے کیے جانے والے ہیں کچھ رد بدل بہت بہت رد بدل ہوگا اور رد بدل ہونے کی بنیادی بجہ یہی ہے کہ جب نواز شریف وطن واپس آئیں گے اور فیصلہ اگر کل ادم ہو جاتا ہے تو پھر اوفیشلی طور پر بھی اختیارات نواز شریف کو ہی دیے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے پھر سے ایک معاملہ قیادت کے عہدو میں رد بدل کیا جائے گا اور آج کی تیسری بڑی خبر بھی ایک اہم اجلاس کے اندرونی کہانی ہی ہے اور یہ اجلاس سے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی زیر استدارت جالپنٹی کے ارکان سمبلی سے ہونے والا جو اجلاس تھا اس کے اندرونی کہانی بھی ہمارے ذرائع کے مطابق سامنا چکی ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اجلاس میں سمبلیوں کی تحلیل اور قومی سمبلی سے استفعوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور پہلے مرحلے میں پنجاب سمبلی کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے تمام ارکانیں قومی سمبلی دوبارہ ایوان میں پیش ہو کر اپنے استفعے دیں گے اور ملک بر میں جاری جو احتجاجی جو تحریک ہے اس کو انتخابی مہم میں تبدیل کیا جائے گا یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ذرائع کا مزید یہ کہنا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ دوسرے مرحلے میں خیبر پختنخواہ کی جو سمبلی ہے اس کو تحلیل کریں گے پہلے پنجاب کو اس کے بعد جو احتجاجی جو تحریک ہے اس کو انتخابی مہم میں تبدیل کیا جائے گا اور پھر دوسرے مرحلے میں خیبر پختنخواہ کی سمبلی کو تحلیل کیا جائے گا اور راورپنڈی سے تعلق رکھنے والے تمام ارکان نے پنجاب سمبلی کی تحلیل اور قومی سمبلی سے دوبارہ استفعوں کے فیصلے کی توسیق کر دی ہے ارکان سمبلی نے کہا ہے کہ قومی اور صوبائی سمبلی کی نشستیں پی ٹی آئی کی امانت ہیں اور باقیدت اور پر عبران کھان کی زیر قیدت انتخابی مہم میں وہ جائیں گے اور انہوں نے اجلاس کے بعد بھی جو صحافی تھے ان کے ساتھ گیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے بھی ارکان نے یہ کہا ہے اور پی ٹی ایم کی حکومت کی غیر محصر پالیسیوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے یہ اجلاس میں باقیدت امران خان نے بھی کہا باقیوں نے بھی کہا ہے اور پاکستان بترین معاشی بوران سے دوچانے ہیں یہ آج کے اجلاس میں دیریکن صاحب گئے یہ ان کا موقف ہے اور معاشی اور سیاسی بوران سے نکالنے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہے یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا ہے یہ تھی آج کی تین بڑی اپ ڈیٹس جس کی مقمل تفصیلات ہم نے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کی اگر آپ لوگوں کو ہمارا یہ پرویرام اچھا لگا ہے تو ہمارے چیزل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیا تاکہ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹس بروقت ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں اسی کے ساتھ اپنے مذبان آقل حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگے وال